ہیلو دوستوں ایزی ٹو ڈیجائن میں آپ کا سوگت ہے آج ہم سیکھیں گے کہ یہ سکیچ پر ٹیکسٹ کیسے لکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک پلین سلکٹ کرنا ہوگا تو ہم ٹاپ پلین سلکٹ کریں گے اب ہمیں یہاں پر ایک سکیچ بنانا ہوگا تو ہم لائن کمانڈ کی مدد سے ایک سینٹر لائن ڈراؤ کریں گے اب ہم یہاں پر ٹیکسٹ کمانڈ ایکٹیو کریں گے تو یہاں پر ٹیکسٹ کمانڈ کا آئیکن دکھائی دے رہا ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو اب اس کے ٹیکسٹ کمانڈ ایکٹیو ہو گیا کرو سبالے باکس میں کلک کریں اور یہ سینٹر لائن کو کلک کریں اب ٹیکسٹ والے باکس میں کلک کریں اب آپ یہاں پر ٹائپ کیجئے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں جیسے ہم یہاں پر سالڈری وارکس 2018 لکھیں گے 18 18 اب ہم font use کریں گے تو اس کے لئے use document font اس کو un-tick کریں اور اس font کو کلک کریں تو اب آپ کے سامنے ایک ڈیالوگ باکس open ہو جائے گا جس میں آپ font font کا اسٹائیل اور ورڈ کا height دے سکتے ہیں تو ہم font میں aerial اور font اسٹائیل bold اور text کا height 10 mm enter تو دیکھئے اس کو اور بڑا کریں گے 12 mm enter اس میں آپ width factor بڑا سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ 100% ہے اوپر والے icon پہ click کریں تو دیکھئے 110 120 130 تو ہم 100 پہ رکھیں گے نیچے والے icon پہ click کریں اور spacing ایک word سے دوسرے word کے بیچ دوری یہ بھی 100% پہ ہے اسے چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں دیکھئے دوری word رہے گے ہم 100% رکھیں گے اوکی چاہیں گے ہم ایک سرکل ڈراؤ کریں گے اور اس میں ٹیکسٹ لکھیں گے ڈراؤ 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 ٹیکسٹ ڈراؤ 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 تو یہ دیکھ پا رہے ہوں گے آپ یہ بہت چھوٹا آدھا ہے اب font use کریں گے اس کے لیے use font document اس کو un-tick کریں اور اس font پہ کلک کریں font aerial font style bold height 10 mm enter score بڑا کریں گے font پہ کلک کریں 20 mm enter اور بڑا کرنا پڑے گا 30 mm enter اب اس philip vertical vertical flip horizontal اب یہ دیکھئے سیدھا ہو گیا اب چاہیں تو اس کا width factor بڑھا سکتے ہیں ہم اوپر اوپر والے آئیکن پہ کلک کریں دیکھ اسی طرح نیچے ہے اس basing یہ ایک word سے دوسرے word کے بیچ دوری بڑھے گی 110% کریں گے تو دیکھ وٹ رال 120 کریں گے تو وٹ رال اوکی آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد